تو مووی کی سٹرٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر پوری طرح سے ڈرائگنز کا قبضہ تھا وہاں کے لوگ ان ڈرائگنز سے کافی تنگ تھے تو وہ ڈرائگنز سے ایک سمجھوتا کرتے ہیں یعنی کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہر سال کئی جوان لڑکیوں کو سیکریفائس کر دیا کرتے تھے جنہیں ڈرائگنز آ کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے اس جگہ جہاں پر ڈرائگنز رہتے تھے وہ ایک میجیکل آئی لینڈ تھا جہاں پر کوئی بھی نورمل انسان نہیں جا سکتا تھا کہا جاتا تھا کہ صرف وہی انسان یہاں جا سکے گا جو ان لڑکیوں سے سچی محبت کرتا ہوگا یعنی جس لڑکی کو اس آئی لینڈ پر لے کر جایا جائے گا جو اس کا ٹریو لبر ہوگا وہی اس لڑکی کو بھی بچا سکے گا اور ان ڈرائگنز کو بھی مار سکے گا ایک بار ایک بہت ہی پیاری لڑکی کو سیکریفائز کر دیا گیا اور اسے ڈرائگنز لے گئے لیکن جو لڑکا اسے پسند کیا کرتا تھا اس نے ہار نہیں مانی اس نے بولا کہ میں کبھی گف اپ نہیں کروں گا اور میں اس آئی لینڈ کا ڈون کہہ رہوں گا اس نے دن رات کوشش شروع کر دی اور آخر کار اس کو وہ آئی لینڈ مل ہی گیا جب وہ انسان اس آئی لینڈ پر پہنچا تو اسے پتا چلا کہ جسے وہ پسند کرتا تھا وہ لڑکی تو بس دنیا میں ہی نہیں رہی اسے ڈرائگنز نے مار دیا تھا اس سے چیز پرتاش نہیں ہوئی اور اس نے سوچا کہ میں ڈرائگنز کو مار کے ہی چین لوں گا تو اس لیے کچھ دن میں اسی آئی لینڈ پر رہا اور ایک دن اچانک سے اس نے ڈرائگنز کو مار دیا لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ڈرائگنز مارے جا چکے ہیں اور سب لوگ اس آدمی کی بہت حصد کرتے تھے اسے بریف مین کہتے تھے کہ اس نے ڈرائگنز کو ہنٹ کیا کئی سال بیٹ گئے اور وہ آدمی اب کافے بڑا ہو چکا تھا اس کا ایک گرینڈ سن بھی تھا اب جس ملک میں وہ رہ رہا تھا وہاں کا راجہ اپنی گرینڈ ڈوٹر سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکا ڈھونڈا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسے ڈرائگن ہنٹر کا گرینڈ سن تھا جس کا نام ایگور تھا سب لوگ کافی زیادہ خوش تھے کیونکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ ایگور بھی اپنے دادا کی طرح کافی سٹرونگ ہوگا اب وہ دن آ جاتا ہے جب ان دونوں کی شادی ہونے والی تھی پسلے زمانے میں جب ڈرائگنز کو بلانا ہوتا تھا اور لڑکیوں کو سیکریفائس کرنے کے لیے تو ایک ڈرائگنز سونگ آیا جاتا تھا جس کو سن کر ڈرائگنز اٹریکٹ ہوتے تھے اور اس لڑکی کو اٹھا کر لے جاتے تھے اب کئی سالوں سے ڈرائگنز کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا کیونکہ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ ڈرائگنز ہمیشہ کے لیے مر چکے تو وہ دوبارہ سے ان لوگوں کی شادی کو سلبریٹ کرنے کے لیے وہ سونگ گانے لگتے ہیں اپنی میموریز تازہ کرنے لگتے ہیں لیکن جیسے ہی لوگ سونگ گانا شروع کرتے ہیں تو اچانک سے وہاں کی ہوایں بدلنے لگتی ہیں اور اچانک سے وہاں پر اپیر ہوتا ہے ایک بہت بڑا بلاک کلر کا ڈرائگن سب کافی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا وہ راجہ کی گرانڈوٹر کو جس کا نام میروز سلاوہ ہوتا ہے اسے اٹھا کر لے جاتا ہے سب دیکھتے رہ جاتے ہیں اور کوئی سرک نہیں پاتا ایون ایک گور بھی نہیں کیونکہ وہ اتنا کیپیبل ہی نہیں تھا وہ ڈرائگن میروز سلاوہ کو لاکر اس آئی لینڈ پر چھوڑ دیتا ہے جو کہ کافی اندھیرہ تھا وہ ایک کافی بڑے ڈرائگن کی سکیلٹن سے بنا ہوا تھا اور کوئی بھی وہاں سے اسکیپ نہیں کر سکتا تھا میروز سلاوہ کافی سیادہ ورٹ ہوتی ہے کہ تبھی اسے وہاں پر ایک اور لڑکا دیکھتا ہے وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو تمہارا نام کیا ہے تو وہ لڑکا اسے چھپ رہتا ہے اسے اپنا نام بھی نہیں پتا ہوتا تو میروز سلاوہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ کافی بچپن میں ہی یہاں پر لے کر آیا گیا ہو اور اس پیچارے کو تو اپنا نام بھی نہیں آتا تو وہ اس کا نام ارمان رکھتی ہے وہ تو انہوں بھی باتیں گھری رہے ہوتے ہیں کہ تبھی وہاں پر ایک خوفناک سا ٹرائگن آ جاتا ہے جس سے دیکھ کے میروز سلاوہ کافی در جاتی اور اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے لیکن جب اپنی آنکھیں کھول دیا ہے تو دیکھتی ہے کہ ارمان کہیں پر بھی نہیں ہوتا اور اس آئی لینڈ پر رجی بغریب چھوٹی چھوٹی کریچرز بھی تھیں جو کہ کافی کریپی لوگ دے رہی تھیں جنہیں دیکھ کر میروز سلاوہ کافی پریشان ہو جاتی ہے میروز سلاوہ رونے لگتی ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ ارمان کو ٹرائگن لے گیا تو وہ غصے میں اس آئی لینڈ پر پتھر ماننے لگتی ہے جس سے اس سکیلٹن کے ایک پون گر جاتی ہے اور دوسری طرف کا راستہ نکل آتا ہے میروز سلاوہ اس راستے کے اندر جانے لگتی ہے لیکن اس کے سامنے ٹرائگن آ جاتا ہے جو اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے بچ کے میروز سلاوہ ایک کارنر پر چلی جاتی ہے جس کے نیچے پانی ہی پانی تھا اور تب ہی وہاں پر ارمان آ جاتا ہے اس کے ساتھ وہی عجیب و غریب کیریچر تھی جو اس نے ٹرائگن کے ساتھ دیکھی وہ کیریچر میروز سلاوہ پر اٹیک کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی ارمان اسے روک دیتا ہے اور وہ کیریچر ارمان کی بات ماننے لگتی ہے تو میروز سلاوہ کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کہیں ارمان ہی تو ٹرائگن نہیں اور وہ اس سے کافی زیادہ ٹرنے لگتی ہے میروز سلاوہ کا پاؤنس لپ ہوتا ہے اور وہ نیچے گرنے لگتی ہے لیکن ارمان فوراں سے ٹرائگن میں بدل جاتا ہے وہ میروسلاوہ کو گرنے سے بچا لیتا ہے لیکن خود آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اور دونوں ہی نیچے گر جاتے ہیں میروسلاوہ فوراں سے اٹھ کر چلانے لگتی ہے کہ میری مدد کی جائے کیونکہ ارمان اب دوبارہ سے انسان بن چکا تھا اور بے ہوش ہو چکا تھا تو میروسلاوہ ایک پتر اٹھا کر اسے مارنے لگتی ہے لیکن پھر اسے حساس ہوتا ہے کہ یہ تو میری جان بچاتے بچاتے خود گرہ تو ہو سکتا ہے کہ اچھا ڈرائگن ہو ارمان پانی کے اندر ہی ہوتا ہے اور میروسلاوہ اسے باہر نکالتی ہے یعنی یہاں دونوں نے دوسرے کی جان بچائی تھی جب میروسلاوہ اسے آئی لینگ پر لکھر جاتی ہے تو ارمان پھر سے ڈرائگن میں بدلنے لگتا ہے لیکن میروسلاوہ یہ دیکھ کے ٹر جاتی ہے اور ارمان بھی دوبارہ سے انسان بن کے بے ہوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کافی ویک ہو چکا تھا اگلی دن میروسلاوہ پلان کرتی ہے کہ میں یہاں نہیں رہوں گی میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی لیکن اس دن کافی زیادہ سٹروم آتا ہے تو فان آتا ہے تو میروسلاوہ وہاں سے بھاگ نہیں پاتی پھر رات ہو جاتی ہے اور وہ سو رہی ہوتی ہے اس نے ارمان کے جسم پر جو جو زخم تھے یعنی واؤنڈز تھے ان کو ٹھیک کیا تھا کچھ ہرپس لگا کے اس رات میروسلاوہ کو ایک خواب آتا ہے کہ ایک اور اسے بچ جانے آیا ہے اور وہ دنوں گلی سے لگ جاتے ہیں کیونکہ میروسلاوہ سچ میں واپس جانا چاہتی تھی لیکن یہ کیا جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو ادھر ایک اور کی جگہ ارمان ہوتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ ایزی رہو تم میرے ساتھ سیف ہو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دن گزر جاتے ہیں دونوں کے ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہونے لگا تھا اور ان میں کافی اچھی دوسری ہو گئی تھی وہ ایک ساتھ کھیلتے سویمنگ کرتے اور بھاگتے رہتے تھے لیکن ارمان ایک دن بیٹھ کر سوچنے لگتا ہے کہ یہ مجھ پر ٹرسٹ کرتی ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ میری اندر کا ڈریکن کب باہر آ کر ایک سے نقصان پہنچا دے تو وہ میروسلاوہ کو اپنی ساری کہانی بتاتا ہے کہ میں کیسے ڈریکن بنا وہ کہتا ہے کہ میری فادر ایک ڈریکن تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ میں بھی ڈریکن بنوں لیکن میں ایک انسان بن کر اپنی زندگی کو زیادہ اچھے سے انجوائے کر سکتا تھا تو میں نے ان کی بات نہیں مانی اور اسی طرح ایک دن میں کھیل رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک انسان آ کر میرے فادر کو میری آنکھوں کے سامنے مار گیا اور ہمیں یہاں پر پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اگور کے گرین فادر تھے یعنی وہی ڈریکن ہنٹر اور جو بچہ ہمیں سٹارٹنگ میں دکھایا گیا وہ ارمان ہی تھا اس لئے ارمان کا ٹرسٹ انسانوں پر سے ہٹ گیا اور اس نے سوچا کہ میں انسان بن کے کیا کروں گا یہ تو ظالم ہوتے ہیں اور اب وہ اپنے فادر کا بدلہ لینے والا تھا اس لئے اس نے سوچا کہ وہ ڈریکن ہی بنے گا لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ڈریکن بننے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ڈریکنز بھی اچھے نہیں تھے وہ آپ لوگوں کے ملک سے چن بھی لڑکیوں کو لاتے تھے انہیں اپنی آگ سے چلا دیتے تھے اور جو راک بچتی تھی ان سے بیبیز پیدا ہوتے تھے اور میں بھی انہی بیبیز میں سے ایک بیبی ہوں اس لئے میں آدھا انسان اور آدھا ڈریکن ہوں میں نے خود پر بہت کنٹرول کیا ہے میں ویسا ڈریکن نہیں جو انسانوں کو چلا کر مار دوں اور میں یہ بھی بہت کنٹرول کرتا تھا کہ میں کبھی ڈریکن نہ بنوں لیکن میرو سلاوہ جس دن تمہاری شادی ہو رہی تھی تو تمہارے ملک کے لوگوں نے ایک بار پھر سے ڈریکن سانگ آیا جو کہ میرے بیشبن کی یاد تھا اور میں اسی ایک طرف کھیچا چلایا اور پتہ نہیں کیوں میں تمہیں اٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا تو میرو سلاوہ اس سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پریشان نہیں ہو میں تمہاری مدد کروں گی تمہارے اس ڈریکن پر کابو پانے کے لیے اور مانو سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں کوئی بچانے یہاں پر آنے والا ہے کبھی تو میرو سلاوہ کہتی ہے کہ ہاں میں اپنے منگیتر کا انتظار کر رہی ہوں ہم دونوں ایک دوسری سے بہت پیار کرتے ہیں اور دیکھنا وہ مجھے لینے ضرور آئے گا یہ سن کر ارمان کی ایسی شکل بنتی ہے اور وہ میرو سلاوہ کی طرف ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ چیلس ہو رہا ہو کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے میرو سلاوہ اچھی جو لگنے لگی تھی اور میرو سلاوہ بھی دوبارہ اس آئی لینڈ سے کیوں نہیں بھاگی کیونکہ اسے ارمان میں اچھائی دیکھنے لگی تھی وہ دونوں دوست بن چکے تھے ایک دن میرو سلاوہ بیٹھے بیٹھے سوش رہی ہوتی ہے کہ جو بھی ہو مجھے یہاں سے نکلنا ہی ہوگا میں ارمان کو ایسی شو کراؤں گی جیسے ہی مجھ اچھا لگنے لگا ہے اور ایک دن موقع پاکہ یہاں سے بھاگ جاؤں گی تاکہ ارمان کو یقین ہی نہ ہوں کہ میں کبھی یہاں سے بھاگ سکتی ہوں اور وہ مجھ پہ کم نظر رکھے لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اتنے زیادہ دن گزر جانے کے بعد وہ دونوں سچ میں دوسرے کو بسند کرنے لگتے ہیں اور میرو سلاوہ کو لینے کے لیے ایک اور بھی نہیں آتا لیکن ایک رات میرو سلاوہ کو خواب آتا ہے کہ ارمان نے خطرناک ڈریکن میں بدل گیا ہے اور وہ اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو ارمان اس کے سامنے ہوتا ہے جو کہ اسے صرف چگا رہا تھا میرو سلاوہ اسے کافی ڈر جاتی ہے لیکن اسے نہیں بتاتی کہ وہ اسے ڈر رہی ہے یا وہ اب اس کے ساتھ واقعی نہیں رہنا چاہتی میرو سلاوہ پھر سے سوچنے لگتی ہے کہ جیسے اس کی نظر ادھر ادھر ہو میں ڈریکن نہیں بنا کروں گا اور یہ کیو اسے پسند کرنے لگا تھا لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میرو سلاوہ تو واپس جانا چاہتی ہے اور وہ ارمان پر یقین ہی نہیں کر رہی تو اس کا کافی دل ٹوٹتا ہے تو وہ میرو سلاوہ سے کہتا ہے کہ جو مرسی کرو تم جانا چاہتی تھی نا جاؤ میں تمہیں نہیں رکوں گا اور یہ کہہ کے وہ غصے سے کیف کے اندر چلا جاتا ہے کیونکہ غصے میں اور دکھ میں اس کا ڈریکن اس کے جسم سے باہر آنے لگتا تھا اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا ابھی بھی کہ وہ میرو سلاوہ کو ہرٹ کر میرو سلاوہ اس سے کہتی ہے کہ مجھے ماف کر دو میں نے تم پر یقین ہی نہیں کیا کیونکہ اسے بھی اپنی غلطی کا حساس ہو چکا تھا کہ صرف میری خاطر ارمان نے خود کے ڈریکن پر کابو پایا اور میں نے ہی اسے دھوکہ دیا اگر میں جانا چاہتی تھی تو مجھے اس سے صاف صاف کہتی نہ چاہیے تھا اس نے اس کی فیلنگز کے ساتھ تو نہ کھیل دی لیکن ارمان بھی اب اس سے خود دور ہونا چاہتا تھا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اب دیر ہو چکی ہے میں نے جتنی دیر لگائی اس ڈریکن کو کنٹرول کرنے میں تم نے ایک پل کے اندر وہ سب دوڑ دیا اب میرا ڈریکن میرے کنٹرول میں نہیں میں سب ہار چکا ہوں تو میرو سلاوہ کو مشبوری میں پورٹ لے کے وہاں سے جانا پڑتا ہے وہ کافی اداس ہوتی ہے دوسری طرف سمندر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور اس کا بھائی بھی میرو سلاوہ کو کافی عرصے سے ڈونڈ رہے تھے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آئی لینڈ ماجیکل تھا تو وہ اس کو ڈونڈ ہی نہیں پا رہے تھے یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک اور میرو سلاوہ کو پسند نہیں کرتا تھا نہ ہی اس سے پیار کرتا تھا وہ تو بس یہ چاہتا تھا کہ راجہ کی گرینڈ ڈاٹر سے اس کی شادی ہو جائے وہ کافی ڈر پھوک تھا وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے ٹر لگ رہا ہے واپس چلتے ہیں اور اس کی باتوں سے یہ بھی لگ رہا تھا کہ میرو سلاوہ مرے یا جی اسے کیا پرواہ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ تم کتنے ڈر پھوک ہو اور جب دیکھتا ہے کہ ایک اور کوئی کوئی پرواہ نہیں اس کے منگیتر کی تو پھر ہم یہاں پر سر کھپائی کر ہی کیوں رہے ہیں وہ لوگ جانے ہی والے ہوتے ہیں کہ دور سے انہیں میرو سلاوہ دکھائی دیتی ہے یہاں پر ایک اور فوراں سے یوٹرن لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کتنا ارسا رونڈا تم کہاں تھی مجھے یاد آتی تھی اور وہ اس سے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ چلو میں اس ڈریکن سے بدلہ لینا چاہتا ہوں میرو سلاوہ اپی بھی دل سے یہ نہیں جاتی تھی کہ ڈریکن کو کچھ ہو تو وہ ان سے کہتی ہے کہ ڈریکن اب اس آئیلینڈ پر نہیں رہتا وہ مر چکا ہے تم لوگ بس پیلیس چلو اور پھر سب وہ لوگ محل چلے جاتے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میرو سلاوہ اور ایک اور کی شادی کا ایونٹ دوبارہ سے رکھا جاتا ہے اور سب کافی زیادہ خوش تھے کہ میرو سلاوہ لوٹ آئی تھی یہاں پر شادی کی سب رسمیں شروع ہوتی ہیں میرو سلاوہ کو پانی میں ایک بورٹ پر لٹایا ہوا تھا اور اوپر سے سب اس پر پھول پینک رہے تھے لیکن جب میرو سلاوہ یہ رسمیں کہہ رہی ہوتی ہے تو ہم یہ اچھی طرح سے نوٹس کر پاتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں یعنی وہ دل سے اس شادی سے سیٹسفائن نہیں تھی اسے وہ ٹریکن یعنی ارمان ابھی بھی یاد آ رہا تھا دوسری طرف آئیلینڈ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ارمان پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا وہ اس آئیلینڈ سے پانی کے اندر جمپ لگا دیتا ہے اور ساتھ اس کے ہاتھ میں وہ میوسک بچانے والا چھوٹوسا انسٹریمنٹ بھی تھا جسے گرتے گرتے وہ بچانے لگتا ہے اور میرو سلاوہ کو یاد کرنے لگتا ہے دوسری طرف میرو سلاوہ کے دل کو بھی سکون نہیں آ رہا ہوتا تو وہ چلانے لگتی ہے کہ نہیں میں غلط کر رہی ہوں روکو یہ سب میں ایک اور کا پسند نہیں کرتی مجھے وہ ٹریکن چاہیے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی جب سب یہ سنتے ہیں تو کافی حیران رہ جاتے ہیں اور ایک اور تو سب سے زیادہ تب ہی میرو سلاوہ وہ ٹریکن سونگ آنے لگتی ہے لیکن جیسے ہی وہ گانا گاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کوئی فرق نہیں بڑا وہ کافی اداس ہو جاتی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ شاہد ارمان نے واقعی اپنی جان لے لی لیکن کچھ ٹائم گزرنے کے ساتھ ہی ہوایں بدلنے لگتی ہیں اور ساتھ ہی وہاں پر آ جاتا ہے وہی بلیک ٹریکن یعنی ارمان اور وہ میرو سلاوہ کو اپنی ساتھ اٹھا کر لے جاتا ہے میرو سلاوہ بھی کھل اٹھتی ہے ایک اور پہلے تو کچھ نہیں کرتا کیونکہ وہ ٹریکن سے ڈر رہا تھا لیکن جیسی وہ اس کو دور لکے جانے والا ہوتا ہے تو ایک اور اپنی طرح اسے نکلی کا اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک اور کا بھائی اسے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ بس کرو اپنی ایکٹنگ اور جانے تو میرو سلاوہ کو تم ڈیزرف ہی نہیں کرتے تھے ٹریکن میرو سلاوہ کو اسی آئی لینڈ پر لے آتا ہے وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور اس پر آگ بھینک نہیں والا ہوتا ہے اسی رسم کی طرح جو کہ ٹریکنز لڑکیوں پر آگ بھینکے رہے چلا دیا کرتے تھے لیکن یہاں پر میرو سلاوہ اسے بتاتی ہے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں وہ ٹریکن کافی حران ہو جاتا ہے کہ میرے اس روپ کو بھی دیکھ کے مجھ سے یہ کہہ رہی ہے تو میرو سلاوہ کہتی ہے کہ ہاں ارمان تم چاہے مجھے جلا دو یا اپنے پاس رکھو میں اب یہاں سے نہیں جاؤں گی کیونکہ میں واقعی تم سے سچا پیار کرتی ہوں یہ دیکھ کے وہ ٹریکن بھی کافی زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے اور میرو سلاوہ کی گھوٹ میں سر رکھ لیتا ہے کیونکہ کسی نے پہلی بار اس کے اس ٹریکن روپ میں اسے اس طرح سے پیار سے بات کی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ کافی خوشی سے رہتے ہیں اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں اپنی ایک چھوٹی سی بیٹی کو کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں یعنی انہیں ساتھ رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا اور وہ آگے بھی ایک ساتھ اسی جگہ پر رہنا چاہتے تھے وہ چھوٹا سا کیریجر ان کے بیٹی کا خیال رکھتا ہے اور وہ دونوں ایک ساتھ کافی خوش ہوتے ہیں ایسی سین کے ساتھ اس مووی کی یہیں پر انڈنگ ہو جاتی ہے ڈیک کیو سو مچ پر ویچھیں